پچھلے پانچ دنوں میں مالتی چوہان کے بارے میں سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے آخر کون تھی وہ؟ مالتی چوہان اب اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہے ان کے ایسے اچانک چلے جانے کی وجہ سے ان کے فینس کافی زیادہ دکھی ہیں فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مالتی کے ساتھ اچانک ہوا کیا اس ویڈیو میں بھی ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا دے کہ مالتی چوہان نے ایک نہیں بلکہ کئی یوٹیوب چینلوں کو رات و رات ہٹ کروائی تھی مالتی چوہان جس بھی چینل پر اپنی ویڈیو ڈال دیتی تھی وہ ہٹ ہو جایا کرتا تھا 23 نومبر 2000 23 کی صبح لگ بھگ ساڑھے چار بجے کے آس پاس مالتی کی دادی نے جب مالتی کو آواز لگائی تو انہیں کوئی بھی جواب نہیں ملا جس کے بعد دادی نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو پایا کی مالتی اب اس دنیا میں نہیں رہی اس نے خود کی ہی کہانی ختم کر لی ہے انہوں نے ترنت پولس کو انفارم کیا سیو برجیش سنگھ اور ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ بھاری پولس بل کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں مگر ان سے پہلے ہی مالتی کے کم سے کم دو ہزار فینس نے پورے گاو کو جام کر دیا تھا یہ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر مالتی کے ساتھ ہوا کیا سب کی آنکھیں نم تھیں مالتی کی لگ بھگ تین سال پہلے وشنو راج نام کے ایک لڑکے سے شادی ہوئی تھی وشنو راج ایک گریب پریوار سے آتا تھا گریبی کے کارن ایک دن مالتی نے وشنو راج سے کہا کہ چلو ہم بھی یوٹیوب پر کام کرتے ہیں وہاں سے کمائی ہو سکتی ہے اس کے بعد مالتی اور وشنو راج نے یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر ڈالنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ راتو رات سٹار بن گئے ان کے چینل پر چھ ملین سبسکرائبرز بھی ہو گئے تھے آج اس پورے علاقے کی پہچان مالتی چوہان کے نام سے ہی ہوتی ہے مگر تب ہی ایک دن اچانک ان دونوں پتی پتنی کے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے اور وشنو راج کہتا ہے کہ میں اپنے چینل جس کا نام ہے مسٹر وشنو راج فن ہے اس پر مالتی کی ویڈیوز نہیں ڈالوں گا اگر وشنو راج کی ہم بات کرے تو وہ اتنا بڑا اپورچنٹی تھا کہ ویڈیوز میں سے ویو زیادہ اسی لیے اس نے جب مالتی یو راج کو جنم دینے والی تھی تب لیبر پین کے دوران بھی ویڈیو بنانا بند نہیں کیا وہ بلوگ بنانے میں ہی بزی رہا کہ دیکھو میرے بیوی کو درد ہو رہا ہے میں نے ایمبولنس بلائی ہے اس کے بعد اس نے ہاسپٹل میں بھی ویڈیو بنانا بند نہیں کیا اگر وشنو راج کا بس چلتا اور ڈاکٹر اسے پرمیشن دے دیتا تو وہ یو راج کو پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا ہی دیتا وشنو کے لیے مالتی صرف کنٹنٹ بنا کر پیسے کمانے کا ذریعہ ماتر تھی اس کے باوجود وشنو راج کہہ دیتا ہے مالتی کو کہ وہ اب اس کی ویڈیو اپنے چینل پر نہیں ڈالے گا جبکہ اصل میں وشنو راج نے شروعات میں وائرل ہونے کے لیے مالتی کا ہی سہارا لیا تھا اس نے مالتی کی اشلیل ویڈیو کے دم پر ہی اپنا چینل گرو کیا تھا جس میں مالتی نائٹی پہنے ہوئے ہوتی تھی یہ سب باتیں سوچ کر مالتی کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ایک نیا چینل کر لیتی ہے اپنے نام سے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بھی چھ لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز آ جاتے ہیں اس کے بعد مالتی اپنے بچے کے نام سے بھی ایک چینل بنا دیتی ہے جس کا نام ہے یو راج وہ چینل بھی ہٹ ہو جاتا ہے اب مالتی وشنو کے ساتھ بائک پر گھوما کرتی تھی مہنگے ہوتلوں میں کھانا کھایا کرتی تھی لائف ایک دم صحیح چل رہی تھی لیکن یہی پر انٹری ہوتی ہے ارجن ورما کی ارجن مالتی کی ہر وقت مدد کرتا تھا وقت جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے ارجن ورما کی مالتی کے ساتھ نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہے لیکن دونوں بھائی بہن کے رشتے میں بھی بندھے ہوئے تھے رکشا بندھن کا پرواتا ہے اور ارجن ورما اس کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مالتی چوہان راکھی باندھتی ہے اور اس کا بھی ویڈیو بنایا جاتا ہے اور یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بدلنے لگتی ہے لیکن جیسے جیسے مالتی چوہان آگے بڑھ رہی تھی وشنو راج کو یہ بات کچھ پسند نہیں آ رہی تھی وشنو راج اب دونوں بھائی بہن کے رشتے کو لے کر تھوڑا شک کرنے لگتا ہے مالتی چوہان کئی ویڈیوز میں بتاتی ہے کہ اس کا پتی اس سے بہت مارتا ہے بہت پیٹتا ہے بہت رولاتا ہے وہ کیا کرے اور آخر کار ایک دن مالتی چوہان جا کر تھانے میں شکایت کر دیتی ہے جس کے بعد پتی وشنو راج اور کیمرامین ارجن ورما دونوں کو ہی خوب کھری کھوٹی سنائی جاتی ہے حالانکہ دونوں کو ارسٹ نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد وشنو راج اپنی ہی پتنی کے خلاف شڑینتر رچنے لگتا ہے ایسا شڑینتر جس کو سننے کے بعد آپ کو بھی کافی حیرانی ہوگی دراصل وشنو راج مالتی سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں ارجن ورما پسند ہے اگر ارجن ورما تمہیں پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری اس سے شادی کروا دوں گا اور ٹھیک ایسا ہی کرتا ہے وشنو ان دونوں کو اپنے بھروسے میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی گاو کے ہی مندر میں چپ چاپ شادی کرا دیتا ہے وہ شادی جیسے فلموں میں ہوتی ہے بلکل ویسی تھی کہ بس مانگ میں سندور بھر دیا اور شادی ہو گئی اس دوران وہاں نہ کوئی آسپاس کے لوگ ہوتے ہیں نہ کوئی رشتے دار نہ ہی پریوار کا کوئی سدسی شادی کرانے کے بعد وشنو راج کہتا ہے ارجن سے کہ لو اب مالتی چوہان کو بھی تم ہی رکھو اور یہ جو بیٹا ہے یوو راج اس کو بھی تم ہی رکھو اب میں تمہاری زندگی سے بلکل الگ ہو جاتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا اس فلمی شادی کی پوری ریکارڈنگ وشنو راج کرتا ہے اور 9 نومبر کو اپنے چینل پر ویڈیو پوسٹ کر دیتا ہے ساتھ ہی کیپشن میں لکھتا ہے کہ مالتی نے مندر میں ارجن سے شادی کر لی یہ ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے تو مالتی کے فینس کو بہت ہی زیادہ آشچرے ہوتا ہے انہیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کے سامنے جو بھائی بہن بن رہے تھے انہوں نے آپس میں ہی شادی کر لی ہے اس کے بعد ارجن مالتی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور پوری دو رات تک رکھتا ہے اس کے بعد وہ اچانک سے کہی گائب ہو جاتا ہے جس کے بعد مالتی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو بہت بڑی گلتی کر دی ہے جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ مالتی سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ تم کتنی بیکار لڑکی ہو اپنے پتی کو چھوڑ کر چلی آئی تم اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہو بڑی مشکل سے صرف 24 گھنٹے ہی بیتے تھے کہ مالتی کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی ہے اپنے پتی کو چھوڑ کر تب ہی 11 نومبر کو مالتی ایک اور ویڈیو ڈالتی ہے یہ لکھ کر کہ مالتی کو اتنا بدنام مت کرو اس ویڈیو میں مالتی کچھ اشارے کرتی ہے کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے پتی نے اسے دھوکھا دیا ہے اس نے نہیں ساتھ ہی وہ ویڈیو میں بار بار پنکھی کی اور بھی اشارہ کرتی ہے اس کے بعد مالتی اپنی بہن کے پاس جاتی ہے پتہ کے پاس بھی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو بھی اس نے کیا وہ غلط کیا اس کے بعد 22 نومبر کو مالتی ایک اور ویڈیو ڈالتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے سسرال واپس جا رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب وشنو راج جیسے بھی مجھے رکھے گا میں ویسے ہی اس کے ساتھ رہوں گی بھلے ہی وہ مجھے پیٹے یا مارے مالتی نے حال ہی میں اپنے ایک اور ویڈیو کے دوران کہا ہے کہ اس کے جانے کے بعد دیکھنا وشنو ترنت رادھکہ سے شادی کر لے گا رادھکہ کون ہے یہ ہم آگے ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بعد وشنو بھی جھٹ سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے کہ سمجھوتا ہو گیا ہے مالتی مان گئی ہے وہ اب مجھے کسی کے ساتھ بھی ویڈیو بنانے کے لیے منع نہیں کرے گی میں جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ویڈیو پر تھا ہی نہیں وہاں اپنے سٹوڈیو میں تھا جبکہ مالتی کے مائکے والے کہہ رہے ہیں کہ وشنو نے ہی مالتی کو یہ قدم اٹھانے پر اکسایا ہے وشنو راج کے خلاف فلحال ایف آئی آر ہو چکی ہے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے وہی کچھ ویڈیو ایسی بھی سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وشنو کے کئی لڑکیوں کے ساتھ سمبند تھے رادھکا نام کی لڑکی کے ساتھ بھی رشتے میں تھا اور اسی وجہ سے اب رادھکا فرار بھی ہے کونسپیریسی تو یہ بھی کہتی ہے کہ وشنو راج نے کنٹینٹ بنانے کے بہانے مالتی سے سب گلت کام کروائے اور پھر اسے ہی ویڈیو کے مائی جال میں پھنسا کر بدنام کر دیا تاکہ خود وہ رادھکا کے ساتھ رہ پائے فیلحال اب حقیقت کیا ہے یہ تو آگے کی انویسٹیگیشن پوری ہونے کے بعد ہی پتا لگے گا لیکن ان سب کے بیچ میں اس ڈیڑھ سال کے بچے کی زندگی برباد ہو گئی ہے جسے یوٹیوب کنٹینٹ سکرپٹ کا کچھ پتا تک نہیں ہے بچارے یوو راج کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ مالتی اور وشنو راج دونوں ہی فیک کنٹینٹ بنا کر لوگوں کو رجھایا کرتے تھے اور اس فیک کنٹینٹ کے ویورز یا پھر کر کے ضرور بتائے ساتھ ہی فیوچر ویڈیوز کے لیے فالو کرے جلد ہی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار